چار سال قبل دوست نے کہا تھا بابر آزم نامی لڑکے کا خیال رکھنا وہ عظیم بیٹر بنے گا نجم سیٹھی پی ایسل کی نمائشی میچ کیلئے سکوارڈز کو حتمی شکل دی دی گئی آئی سی سی رینکنگ بابر کا ونڈے میں پہلا اور رزوان کا ٹی ٹوئنٹی میں دوسرا نمبر مصباہ الحق نے مکی آرثر کی متوقع تکروی کو پاکستان کرکٹ پر تمانچہ قرار دے دیا ویڈیو گاؤں میں شاہد آفریڈی کا ہونے والے دامات سے سامنا پاکستان کرکٹین کے کپتان بابر آزم کو آئی سی سی ونڈے اور سرگار فیل سوبرز کرکٹر آف دی ائر کی ٹرافیاں موصول ہو گئیں چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے کپتان بابر آزم کو لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں آئی سی سی ٹرافیاں دی اس موقع پر نجم سیٹھی اور بابر آزم کے درمیان دلچست گفتگو بھی ہوئی جس کی ویڈیو پی سی بی کی جانب سے یوکیوب پر شیئر کی گئی نجم سیٹھی نے بابر سے کہا کہ چار سال پہلے ایک دوست نے کہا تھا کہ بابر آزم نامی لڑکے کا خیال رکھنا وہ ایک عظیم بیٹر بنے گا وہ دن اور آج کا دن میں اس دوست کو داد دیتا نمائشی میچ میں کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے مہین خان اور پیشاور ظلمی کے لیے کامران اکمل ہیڈ کوچ ہوں گے انزمام الحق پیشاور ظلمی کے ڈگ آؤٹ میں بطور منٹور دکھائی دیں گے بندلہ دیش فیمیر لیگ میں چند کھلالیوں کی شمولیت کے بائس دونوں فرنچائز کے سکوارڈز چودہ چودہ ممبران پر مشتمل ہے واضح رہے کہ کوئٹا گلیڈ شوٹی ایٹرز اور پیشاور ظلمی کے درمیان نمائشی میچ پانچ فروری کو بکٹی سٹیڈیم کوئٹا میں کھیلا جائے گا انہوں نے بابر سے سوال کیا کہ آپ اس عمد میں اپنے فیم کو کس طرح محسوس کرتے ہیں جس پر جواب دیتے ہوئے بابر نے کہا کہ میں صرف محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں چیزوں کو آسان رکھوں اپنے مائنڈ سیٹ کو آسان اور فوکس رکھتا ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ آسان ہو جاتی ہے نجم سیٹھی نے بابر آزم سے پوچھا کہ اتنی کم عمد میں اتنی زیادہ کامیابی پر فکر نہیں ہوتی کہ اگر کبھی آؤٹ آف فارم ہوئے تو کیا ہوگا جس کا جواب دیتے ہوئے بابر نے کہا کہ میں ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھتا ہوں ون میں فورمیٹ کے بیٹرز کی رینکنگ میں امام الحق کا پانچوان اور فخر زمان کا گیاروان نمبر ہے دوسری جانب آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی کی رینکنگ بھی جاری کی ہے جس میں بیٹرز کی فہرست بھارتی ٹیم کے سوریا کمار یادیو پہلے اور پاکستان کے محمد رزوان دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ پاکستان کے کپتان بابر آزم کی چوتھی پوزیشن ہے علاوہ آزی ونڈے بولرز کی فہرست میں بھارت کے محمد سراج پہلے اور ٹی ٹونٹی میں افغانستان کے راشد خان ٹاپ پر ہیں خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مکی آرثر کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے کوشہ ہے پی سی بی نے مکی آرثر کے لیے ہیڈ کوچ کی بجائے ٹیم بیریکٹر کا عہدہ بھی متعرف کریا ہے مکی آرثر کی متوقع تقروری پر بات کرتے ہوئے سابق ہیڈ کوچ مس باہ الحق نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ہمارے کرکٹ سسٹم پر تمانچہ ہے ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں جس نے پاکستان کو سیکنڈ آپشن کے طور پر رکھا ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار اپنے سسٹم کو قرار دوں گا جو کہ کمزور ہے مس باہ الحق نے کہا کہ پی سی بی ہمیشہ غیر ملکی کوچز کو بیک کرتا ہے پی سی بی نے کبھی مقامی کوچز کو سپورٹ نہیں کیا بورڈ غیر ملکی کوچز کا شوقین ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مقامی کوچز سیاسی ہو جاتے ہیں اور اس کے قابل بھی نہیں جب بورڈ دباؤں میں ہوتا ہے تو وہ مقامی کوچز کو بس کے نیچے پھینک دیتا ہے مس باہ الحق نے کہا کہ ہم ہائی پروفائل فول ٹائم کوچز تلاش کرنے کے قابل نہیں یہ شرمناک بات ہے کہ بہترین کوچز آنا نہیں چاہتے ہمیں خود کو الزام دینا ہوگا ہم نے اپنوں کو عزت دینا کریڈٹ اور ہم نے اپنوں کا امیج خراب کیا ہے مس باہ الحق نے کہا کہ پی سی بی میں بیوروکریسی کا احتساب نہیں ہوتا مس منجمنٹ اور تسلسل کے ساتھ تبدیلیاں خرابی کی بنیاد ہیں ہم نے اپنی کرکٹ میں کبھی مضبوط بنیادیں تلاش نہیں کی ایک عام بیانیا ہے کہ پاکستان میں کوئی اس قابل نہیں اس لیے بورڈ کو باہر دیکھنا پڑا رہا ہے